بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہمیں بات کرنی ہے کہ اگر ہمیں فر ایزمپل آپ نے جو بیوڈی دیکھی ہے جس کی ویورشپ لاکھوں میں ہے یا آپ سکرین میں دیکھ رہے ہوں گے مالٹا کی جاب کی حوالے سے تو بہت لوگوں کو کلیر نہیں ہوئی بات ہماری ہم جو چاہ رہے تھے بتانا چاہ رہے تھے وہ کلیر نہیں ہوا تو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں نمبر وان نمبر دو کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے کیوں سے ٹولز اپلائے کرنے ہیں کون سے ٹولز لگانے ہیں آپ لوگوں نے وہ بتانے ہیں آپ کو اور آپ کو احتیاط کرنی ہے یہ بتانے ہیں احتیاط ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ کام نازک ہے بہرحال اور اس لیے جو ہے ہم سے کوئی کہتا بھی اگر ریفرنس دیتے تو ہم ریفرنس نہیں دیتے اب معاملہ یہ آتا ہے کہ آپ جو ہم کمنٹس پڑھتے ہیں پھر مجھے ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کلیر کریں گے کہ مائنڈ کو جو آپ کو خراب کیا جاتا ہے ان کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہاں پر جو کمنٹس آئے اس کا مطابق آپ کو پتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو چینل ہے جو کوئی شوکیا چینل نہیں ہے یہ آپ کو جینون انفرمیشن دیتا ہے یہ بالکل ٹھوس انفرمیشن ہوتی ہے جو کہ اپنی ذاتی بنائیوی ویب سائٹ سے نہیں ہوتی بلکہ یہ آپ کو افیشل ویب سائٹ سے جو اس ملک کی اپنی ویب سائٹ ہوتی ہے وہاں سے یہ آپ کو نکال کے دیتی ہے اور آپ کو دکھاتی ہے اور پھر لنک شیئر کرتی ہے تاکہ آپ وہاں جائیں اب یہاں پر سوال جو بہت سارے آتے ہیں وہ ہمارے بارے میں آتے ہیں کہ آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں اپنے بارے میں تو ہم اب وہ لمبی بات ہو جائے گی میرے بارے میں چھوڑ دیجئے کمپنی کے بارے میں بوشن شاہیے آپ کو کمپنی کے بارے میں بتائیں تو کمپنی کے بارے میں دماغ میں رکھیا کہ ہماری دو کمپنیز اسٹم ایکٹیویٹ ہیں میں دونوں کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو نیٹ پر سرچ کر سکیں ویسے ویب سائٹس جو ہیں وہ آپ کو سکرین بنظر آ جائیں گی فائیف سٹار ایوییشن پرائیویٹ لیمیٹڈ فائیف سٹار ایوییشن پرائیویٹ لیمیٹڈ جس کا لائنسنس نمبر ہے 3951 یہ دسمبر 2014 میں ریجسٹر ہوئی تھی اور دسمبر 2014 سے آج تک یعنی کہ تقریباً اب یہ 2021 ستم ہو گیا ہے 2022 میں جا رہے ہیں تو یہ کمپنی ٹوٹلی ایکٹیویٹ ہے یہ کبھی بھی یہ وبا گزری ہے اس کے اندر بھی یہ بند نہیں ہوئی ہے اور وہی نمبر جو ہیں ایکٹیویٹ ہیں جو آپ کو کہیں سے بھی مل جاتے ہیں تو وہی تمام چیزیں ہیں نمبر وہی ہیں تمام چیزیں وہی ہیں لوکیشن جو ہے وہ آپ جو لوگ آنا چاہتے ہیں بجٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اس کی شرط خالی یہ ہے کہ ویکسنیشن کارڈ جو ہے وہ آپ شیئر کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو لوکیشن سینڈ کر دی جاتی ہے لیکن دماغ پر رکھیا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے بغیر میٹنگ نہیں ہوتی ہے یعنی کہ آپ رینڈم لی آپ نے وائب سیٹ کھولی آپ نے نمبر نکالے اور آپ ایڈریس نکالا اور آپ آگئے تو ایس طرح انٹری نہیں ہو ساتی بگوز آپ کی جو ملاقات ہیں وہ کنسرن آدمی ساتھ کرانی پڑے گی کیونکہ یہاں پر ٹور آپریٹری بیٹھا ہوا ہے یہاں پر ٹکٹنگ سٹار بھی بٹھا ہوا ہے یہاں پر منجمنٹ بھی ہے ایڈبین بھی ہے ایچ آر بھی ہے تو آپ کو ان سے تو نہیں ملنا تو جن سے ملنا ہے وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں یا وہ کانسلیٹ میں ہیں یا وہ امبیسی میں ہیں یا وہ مٹنگ میں ہیں یا وہ کہیں گئے میں ہیں یا وہ ملک میں نہیں ہیں تو یہ تمام باتیں جو ہیں اب اس کے اندر آپ کو نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی ضرورت ہے دوسری کمپنی جو ایکٹیویٹڈ ہے وہ ہے الابیرہ اوورسی سرویسز الابیرہ اوورسی سرویسز جو ہے اس کا لائسنس نمبر ہے 4330 KAR مسئلہ ایک ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس کی پاکستان بھر میں کوپی بہت مل جاتی ہے یعنی کہ آپ کو ہر ایجنسی کے ساتھ ہمارا نمبر کبھی مل جاتا ہے ہم کو لکھا ہوا کہیں پر کچھ مل جاتا ہے کیونکہ جب آپ اس حوالے سے فیمس ہوتے ہیں یا ویل نون ہوتے ہیں تو آپ کے نام کو استعمال کیا جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے 25 کمپلین ہم کر چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ آپ کو پتا ہے کیس چلتا رہتا ہے 2018 کی ریجسٹر ہے اور اس کو بھی تقریباً 4 سال 14 سال شروع ہو جائے گا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ جاری ہیں یہ بھی اپنے نمبرز کے ساتھ اپنے تمام چیزوں کے ساتھ وہ ہے یہ تو 8 سال سے کمپنی ہے 4 سال سے کمپنی ہے بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ ان دونوں کمپنیز کے اوپر کمپلین زیرو ہے کوئی کمپلین نہیں ہے اگر آپ اس کی ویب سیٹ پر جائیں گے ویب سیٹ بہر نہیں آپ گورنمنٹ اوفیشل کی ویب سیٹ پر جائیں گے او ای پی پر جائیں گے یا گورنمنٹ سے پوچھیں گے تو الحمدللہ کوئی بھی اس کے اوپر کوئی سنگل کیس بھی نہیں ہے اب تک جیتری کیسز ہیں سب وائٹ کیسز ہیں سب کلیر کیسز ہیں الحمدللہ سیٹسفیکشن ہے اب یہ تو ہو گیا آپ کو سمجھے میں آگئی کہ کمپنیز پیچھے کمپنیز ہیں وہ کام کرتی ہیں اور اپنے طریقے سے کرتی ہیں آپ کچھ سکھائیں گے تو اس طرح نہیں کرے گی کمپنی اسی طرح کام کرے گی کمپنی ملاقات بھی کرے گی مٹنگ بھی کرے گی سمجھائے گی بتائے گی کہ سب کچھ کرے گی لیکن اپنے جو ہمارے جو پروٹوکولز ہیں وہ فالو ہونے چاہیے اگر وہ پروٹوکولز نہیں فالو ہوں گے تو آپ کا ہمارا رشتہ بنے گئی نہیں مٹنگ ہی نہیں ہوگی ملاقات ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے جوابات جو ہیں وہ ٹین ٹو فائف دیے جائیں گے اب اب آجائے یہ آپ کو میں بتا دوں میں آپ کو طرح میں ایک سکرین پر ایک چیز دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ مالٹا کے حوالے سے کلیر ہو جائیں اور آج یہ چیز ختم ہو جائے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا یا لنک نہیں مل رہا یا تمام چیزیں لنک نہ ملنے کا تو معاملہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ابھی جو اسٹم آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ویب سائیڈ ہے ڈی آئی ای آر ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ایم ٹی تو یہ ویب سائیڈ دیکھنے کے بعد آپ سمجھ گئے کہ یہ ویب سائیڈ آپ کو مالٹا میں جوب دلانے کے لیے ہیلپ کرتی ہے مالٹا میں جوب دلانے کی تریغار کیا ہیں آپ کو میں ابھی اکسپین کرنے لگا ہوں آپ نے سمجھنا ہے اس طرح کام کرنا ہے انشاءاللہ کام ہو جاتا ہے اتنا مشکل تھوڑی ہوتا ہے آپ نے اس کو مشکل سمجھ لیا ہے یا تصور کر لیا ہے یا بنا لیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے مگر مالٹا مطلب آپ مالٹا میں ہیں تو آپ مالٹا میں ہیں فرانس ہے پرتگال ہے سپین ہے جہاں مرضی جائیں اور کام یہاں پر کریں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے لسٹ آف ایمپلائیمنٹ ایجنسیز یعنی کہ جس طرح سے ہم الابیرہ اوورسی سرویسز ہیں ہماری ڈیوٹی کیا ہے پاکستان سے لوگوں کو بہار بھیجنا لائسنسٹ ہیں اس طرح سے یہ ایجنسیز کونسی والی ہیں گورنمنٹ کے پاس جو لوگوں کو مالٹا میں جوب دلاتی ہیں آپ کام کیا سے کرنا ہے یہ نوٹ کر لیجئے یہاں پہ جو کلک ہیئر ہے اس پہ کلک کیجئے یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پی ڈی ایف فارمیٹ کے اندر لیسٹ کھل جائے گی ظاہر سے بات ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی تو آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں جتنا بڑا کریں گے یہ اتنا بڑا ہوتا جائے گا دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پڑھنے میں مشکل نہیں ہو رہی ہے بلکل نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ لایسٹ نمبر بھی ہیں کمپنی نیمز بھی ہیں اور ان کے ایڈریسز بھی ہیں ان کے فون نمبر بھی ہیں کنڈسن پرسن بھی ہیں اور یہاں پر جو ایڈریسز ہیں ان کے ای میل ایڈریسز وہ بھی ہیں تو آپ کہتے ہیں جس طرح آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ کی مٹنگ ہمارے کو قبول ہے مگر کنڈسن آدھی سے ہوتی ہے تو انہوں نے کنڈسن نام رکھے میں اگر یہ نام نہیں ملتے وہاں پر تو پھر ان سے ملنے کا کیا مطلب ہے اب ایک بات تو یہ آگئی آپ سمجھ گئے ہیں کہ آپ کے پاس سارا ڈیٹا تو موجود ہے اب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ڈیٹا مل گیا آپ لوگوں کو یا آپ کو میں صرف ایک طریقہ بتا رہا ہوں کم از کم پچاس طریقے ہو رہے ہیں میں نے کام مشکل نہیں ہے کام مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا پچاس پاس سے ایک کام بھی کر لیں گے کام ہو جائے گا یہ گارنٹی ہے اب اس میں دماغ میں رکھیے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک یورپین بیسٹ ایک پروپر سی وی بنانی ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس یورپین ٹائپ سی وی آ جاتی ہے جو ان کے لیے فرینڈلی ہوتی ہے پڑھنے میں سمجھ میں آتی ہے ان کو ٹھیک ہے نا تو دو پیج سے اوپر مت بنانا لکا باستا ہے اور جب آپ اس میں جو نا آپ کی جو معلومات ہے اس کو اتنا کر دیں کہ وہ دو پیج کے لیے ختم ہو جائے ٹھیک ہے نا اور گرافک سے بچائیں تمام چیزوں سے بچائیں میں آپ کو اکثر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ ایکسپین کیا ہوا ہے آپ کو بور نہیں کروں گا کور لیٹر بھی ایسا ہی بنائی ہے کہ وہ آپ کا ایک پیج کے اوپر آپ کی پورے شخصیت کو بریف کر دے آپ کون ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کب سے کر رہے ہیں تمام ایک پورا ڈیٹیل لیکن پروفیشنل ہونا چاہیے لیٹر آپ کا تھوڑی سی محنت کرنے پڑے گی لیکن آپ کا یہ دو چیزیں جو ہیں آپ کا دیکھیں نا اب آپ کی زندگی مثال آپ کی عمر پچیس سال ہے اب اس پچیس سال کو آپ نے وہاں پر ایک دو سفو پر لے کر آنا ہے تو سوچئے پچیس سال کو کس طرح آپ شفٹ کریں گے تو وہ ایک کمال ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ اپلائے کریں گے آپ کو وہاں سے ایجنسیز کانٹیک کریں گے آپ کو ساتھ بات کریں گی اور آپ کو بتائیں گی کہ جی یہ کمپنیز ہیں اور یہ کمپنی ہے یہ وہ سیلری دے گی اکومنڈیشن دے گی میڈیکل دے گی الاؤنس دے گی یہ کرے گی وہ کرے گی دو سال کے بعد آپ کو چھٹی دے گی یہ ویزا ہوگا یہ تمام چیز ہوگی آپ کو پورا بتائیں گی اسے آپ کہہ سکتے ہیں آفر لیٹر اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جوب میرے پاس آ سکتی ہے مطلب اگر آپ خواہش مند ہیں تو ظاہر بات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایجنسی ہے اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ ایک جوب آ جائے آپ سے وہ اسی پر بات کر لے ہو سکتا ہے اس کے پاس بیس لوگوں کی ڈیمانڈ آ جائے تو وہ بیس طریقے سے بات کرے گی ہو لیے کہ بھئی مجھے بیس لوگ چاہیے آپ کو فیکٹری میں کام کرنا ہے آپ کو پیکنگ میں کام کرنا ہے آپ کو اس پیسو میں کام کرنا ہے اس طریقے سے بات ہو سکتی ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے پھر آپ کو کر کرنا ہے آگے بڑھئے ٹھیک ہے نا اس لیٹر کو اس آفر لیٹر کو وہاں منگوائیے اس کو چیک کروائیے مالٹا امبیسی سے جب چیک ہو جائے تو اس کے بعد پھر اگلے قدم بڑھائیے اور اگلے قدم کے اندر پھر ویزا پروسسنگ آتی ہے میڈیکل آتا ہے پروٹیٹر آتا ہے ٹکٹ آتا ہے تمام چیزیں آپ کو معلوم ہیں اس کو آپ نے ڈبھانا ہے اب آپ آ جائیں اس بات کے اوپر کہ یہ تو ایک طریقہ کار ہے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس کی انفرمیشن آلیج کانا سمجھ لے گی خطرے سے بچانا ہے خطرہ کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بیچ پہ کوئی اور امبیسی آجائے اور آپ کے سی وی کو اٹھا لے وہاں سے اور آپ کو ای میل کر دیں کہ جی میں فلان ایجنسی سے ہوں جا آپ نے اپلائی بھی نہ کیا ہو اور میں آپ سے لوں گی ہزار ڈالر آپ کا کام کر دوں گی تو بھائی ایسے سے بچنا بھی ہے آپ نے ہے ٹکہ نا دیکھنا ہے میں نے اپلائی بھی کیا کیا کمپنی گورنمنٹ کی لسٹ پہ ہے بھی کیا نہیں تو ایسا بہت دفعہ ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے ٹکہ اس سے بچنا ہے آپ نے تو وہ ویریفائی کرنا ہے آفر کو کمپنی کو دیکھنا ہے کہ وہی کمپنی جہاں میں نے اپلائی کیا تھا یا کوئی اوپر سے آگئی ہے کہ ہم آپ پس ڈیٹا آیا تھا ہم نے بات کر لیا کوئی کمپنی بن کے بات کر رہا ہے آپ سے یہ تمام چیزوں سے بچنا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اپنے اس پروسس میں جانا ہے جہاں پر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے ٹکٹ لینا ہے پروٹیٹر کروانا ہے میڈگل کروانا ہے اور روانہ ہونا ہے اب یہاں پر بات آتی ہے کہ آپ ہماری کمپنی اس کے اندر کیا کوئی سرویس رکھتی ہے جی ہاں اس کے اندر اگر آپ نے صرف اپلائی کروانا ہو تو آپ نے کہنا ہوگا کمپنی کو کہ جی میں نے مالٹا کے اندر پروسس ویڈیو دیکھی ہے ریفرنس دے دیجئے گا ویڈیو کا حوالہ دے دیجئے گا اور مجھے صرف اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد جو کچھ بھی ہوگا تو آپ کو بتا دی جائے گا کہ بھئی اس طریقے سے آپ کا پورا اپلائی ہوگا جس میں سی بھی بنانا کوریٹر بنانا پروفیشنلی اور وہ تمام جمع ہو جائے گا دوسرا آتا ہے کہ ہمیں فل اسسسنس چاہیے فل اسسسنس چاہیے انکلوڈنگ اپلائی تو اس میں یہ ہوگا کہ جو میں نے پورا پروسس بتایا آپ کو کہ کمپنیز آپ سے کانٹیک کرتی ہیں ای میل کرتی ہے آپ کو کمپنیز کے بارے میں بتائے گی بولے گی یہ بات ہے یہ بات ہے اس کا جواب آپ کو دینا ہے تو وہ جو اگر آپ کو وہ بھی چاہیے کہ ہماری کمپنی سپورٹ کرے آپ کو تو آپ نے کہنا ہے کہ مجھے مالٹر کے حوالے سے فل اسسسنس چاہیے آپ کو اس کے بارے میں بھی گائیٹ کر دیا جائے گا اور ایک ہے آپ کہہ لیجئے مجھے پیکیج لینا ہے پیکیج کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا سی وی سے لے کر آپ کا سی وی سے لے کر ویزا پروسسنگ تک یعنی کہ جو ایک ہوتا ہے کہ آپ بلکل اینڈ پاسپورٹ تک کہہ لیں آپ اس کو ویزا سٹیکر لگا ہوا وہاں تک اگر آپ کو سروس چاہیے یہ بھی سروس ہے ایک دماغہ میں بات رہت رکھئے گا کبھی بھی ہماری آفیس کے اندر ڈن بیس کے لیے فون مت کیجئے گا اس سے جواب نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا کچھ لوگا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسا بولتا ہے تو یہ جب ہم آفیس آلے جائیں گے تو یہ خود ہی بولیں گے بھئی ہاں ہاں لاو پیس نہیں ایسے کچھ بھی نہیں ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں یہ وہی ہوتا ہے جو ہم آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی دماغ کا بٹھا لیں کہ اس قسم میں کسی بھی کام کے لیے میں نے آپ کو لیسنس گنوائے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایف آئیے کیس نہیں ہے سب کلیر ہے تو اسی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی گندہ کام نہیں کرتے ہم کوئی اللیگل کام نہیں کرتے جس طرح وہ لوگ اکثر بلا وجہ کے میسیج آرہے ہوتے ہیں کہ بینک سیٹمنٹ تو آپ بنائیں گے آپ کی بینک سیٹمنٹ ہنگر سے بنائیں گے ایک عجیب سی بات ہے تو لوگ کیوں کرتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں جنہوں کے پاس لیسنس نہیں ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں چائے کی شاپ میں بیٹھ کر چار پائیوں میں بیٹھ کر یہ کام ہوتے ہیں یہ آفس ہے یہاں ڈن بیس یہ بیس وہ بیس میرا فلاں آپ بنائیں گے میرا سیٹمنٹ آپ بنائیں گے میرا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے اگر لیگل کام کرنے کا پروگرام ہو مالٹا کے حوالے سے تو پھر ہم حاضر ہیں ہماری کمپنی کو آپ تین اپشنگ میں بات کر سکتے ہیں اپلائے کرنا ہے فل اسسسنس چاہیے یا فل پیکچ چاہیے آپ کے ساتھ اس کا معاملہ بتا دیا جائے گا گائٹ کر دیا جائے گا آپ کو کانٹریکٹ دیا جائے گا آپ اس کے اندر آ سکتے ہیں اور جو انفرمیشن ہے وہ آپ اس ویڈیو کو مان لیجئے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ